حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی اور داماد ہیں اپنی حکمت، تقویٰ اور فصاحت و بلاغت کے لیے مشہور ہیں علم روح کو زندہ کرتا ہے تشریح علی علم کی تبدیلی کی طاقت پر زور دیتے ہیں سبر دو طرح کا ہوتا ہے جو چیز تمہیں تکلیف دے اس پر سبر اور جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس پر سبر کرو تشریح علی سبر کی دو قسموں میں فرق کرتے ہیں احمق کا دماغ اپنی زبان کے رحم و کرم پر ہوتا ہے اور اقل مند کی زبان اس کے دماغ کے قابو میں ہوتی ہے تشریح یہ کہاوت تقریر میں حکمت اور زب نفس کی اہمیت کو واضح کرتی ہے تمہارا علاج تمہارے اندر ہے لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہے تمہاری بیماری تم سے ہے لیکن تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے تشریح علی خود آگاہی اور خود شناسی کی طاقت کو نمائع کرتا ہے دوسروں کے غلام نہ بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے تشریح علی ہر فرد کی موروسی وقار اور خود مختاری پر زور دیتے ہیں جس کے ہزار دوست ہوں اس کا کوئی دوست نہیں بچا اور جس کا ایک دشمن ہے وہ ہر جگہ ملے گا تشریح علی دوستی اور ڈشمنی کی نوائیت کے بارے میں بصیرت پیش کرتا ہے آپ کے اعمال آپ کی اکاسی ہیں تشریح علی ذاتی احتساب اور ذمہ داری پر زور دیتے ہیں بے وقوف کو خاموشی بہترین جواب تشریح علی بے وقوف یا جھگرالو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں خاموشی اختیار کرنے کی وقالت کرتا ہے انسان کا پیمانہ اس کی مرضی ہے علی کامیابی کے حصول میں عظم اور عظم کی اہمیت پر زور دیتے ہیں سب سے بڑی دولت عقل ہے اور سب سے بڑی غربت جہالت ہے تشریح علی نے حکمت کی بے مثال قدر اور جہالت کے نقصاندہ اثرات کو اجاگر کیا اس پھول کی طرح بنو جو اپنی خوشبو اس ہاتھ کو بھی دیتا ہے جو اسے کچل دیتا ہے تشریح علی مسیبت کے وقت بھی احسان اور افو و درگزر کی وقالت کرتے ہیں کسی چیز کے غلام نہ بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے تشریح علی روحانی آزادی اور آزادی کی اہمیت پر زور دیتے ہیں جس میں صبر نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تشریح صبر کو اسلام میں ایک بنیادی خوبی سمجھا جاتا ہے جو آزمائشوں اور مسیبتوں کو فضل اور استقامت کے ساتھ برداشت کرنے کے لیے ضروری ہے اللہ کی خدمت کے لیے عقیدت کی بہترین شکل یہ ہے کہ اسے دکھاوا نہ کیا جائے تشریح علی عبادت میں خلوص اور آجزی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں غصے کے ایک لمحے میں صبر کا ایک لمحہ ندامت کے ہزار لمحوں کو بچاتا ہے تشریح علی غصے کے لمحات میں بے ساختہ کام کرنے کے تباہکن نتائج کو اجاگر کرتا ہے تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو کابو میں رکھے تشریح علی جذباتی ذہانت اور ضبط نفس کی اہمیت پر زور دیتے ہیں زبان شیر کی مانند ہوتی ہے اگر آپ اسے ڈھیلے چھوڑ دیں گے تو یہ کسی کو زخم دے گی تشریح یہ کہاوت لاپرواہی سے ہونے والے نقصان سے خبردار کرتی ہے لوگ اس دنیا کے غلام ہیں اور جب تک وہ سازگار زندگی گزارتے ہیں وہ مذہبی اصولوں کے وفادار رہتے ہیں تشریح علی لوگوں کے رجحان کو دیکھتا ہے کہ وہ دنیاوی کاموں کو روحانی اقدار پر ترجیح دیتے ہیں دنیا سامپ کی مانند ہے چھونے میں نرم لیکن زہر سے بھری ہوئی ہے اس پر بھروسہ کرنا نادانی ہے تشریح علی نے سامپ کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے دنیاوی لذتوں کے فریب سے بچنے کے لیے کہا ہے آپ کی زندگی محدود ہے لہٰذا اپنے مقاصد کو محدود نہ کریں تشریح علی لوگوں پر زور دیتا ہے کہ وہ عظمت کی تمنا کریں اور محتوى کانکشی اہداف کی پیروی کریں زندگی کی عارضی نویت کو تسلیم کریں نویت جانون